بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو انیاط اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج کا موضوع ای او بی اے کی ایک چوریل ویلیوشن ریپورٹ تاظر پر ان صورتحال پنچن میں اضافہ کی کیا امید ہے تمام پر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو اس لیے بنانا ضروری ہے کہ ای او بی اے کی ایک چوریل ویلیوشن ریپورٹ کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ہے کیا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کا مفہوم و مطلب کیا ہے اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آپ پنچن میں اضافہ کی کیا یہ جو بات چھتیس ہزار پر والی کی جا رہی ہے اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے کبھنی اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور تمام آپ آپ سے صداعہ کے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکوں کو پریس اور ویڈیو کو شیئر کر دیئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جیسا کہ میں نے انس کی آپ کے موضوع میں کہ ایکچوریل ویلیوشن ریپورٹ یہ جنابیم پرائیز اوڈ ایج بینیفٹس ایکٹ انیس سو چھتر کی سیکشن ٹوینٹی ون جس کا موضوع ہے ویلیوشن آف ایسٹس اور لیابیلیٹیز اب آپ کو مفہوم کے اعتبار سے سمجھا گئی ہوگی کہ کسی بھی ایسٹس اور لیابیلیٹیز کی ویلیوشن کرنے کا نام ایکچوریل ویلیوشن ہوتا ہے the institution the institution shall at intervals of not more than three years have an ایکچوریل ویلیوشن made in the prescribed manner of its assets and لیابیلیٹیز and no change in the rate of contribution are benefit under this act shall be made without proper ایکچوریل ویلیوشن اب ایک بات اس میں سمجھ لیجئے کہ جو ایکچوریل ویلیوشن ہوگی یہ ایک تو تین سال سے زیادہ عرصے سے نہیں یعنی تین سال کے عرصے سے پہلے پہلے ہوگی ایک بات یوں سمجھ لیجئے دوسرے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ پینشن کے ریٹ میں اضافہ نہیں ہو سکتا جب تک assets اور لیابیلیٹیز کی valuation یعنی ایکچوریل ویلیوشن properly نہیں ہو جاتی ہے دوسری بات اس میں ہوگی تیسری بات اس میں سمجھ لیجئے کہ rate of contribution بھی تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک valuation of assets and لیابیلیٹیز کی properly ایکچوریل ویلیوشن نہیں ہو جاتی یعنی قانون کے اندر یہ تین بلیادی چیزیں section 21 کے پیت بیار کی گئی ہے کہ ایکچوریل ویلیوشن کا عرصہ یعنی تین سال سے زائد سے نہیں اس سے پہلے پہلے ہوگی not more than three years ٹھیک ہو گیا ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں ایکچوریل ویلیوشن کا جو طریقہ کار متعین کیا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا تیسری بات اس میں contribution کے rate میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو سکتا چوتھی بات اس میں benefits میں اضافہ یا تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے جتنکہ properly ایکچوریل ویلیوشن نہ ہو جائے یہ section 21 کی demand ہے اب اگر ہم اس کو انتہائی سادہ الفاظ میں بیان کریں تو یہ سادہ الفاظ میں یہ بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکچوریل کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے کیا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ای او بی ای پنشن میں اضافہ کے لیے ایکچوریل ویلیوشن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں نے حرص کیا کہ قانون کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے ہمارے اکثر اب آپ دوست پنشنز یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کیوں ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ ہے کیا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے اور جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایکچوری ہے کیا ایکچوریل سائنس میں شماریات میں امکانات میں ریاضی اور معاشیات یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور اس میں تربیت لیافتہ شخص جو یہ پروسس کرتا ہے اس کو ہم ایکچوری کہتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فرض کر لیں سپوز کہ زندگی صحت جائدات یا دوسری مالی حقائق کے خطرات کے خلاف حفاظت فرام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس نظام میں شخص یا تجارتی ادارہ ایک مہین رقم یا پریمیم دے کر انشورنس یا بیمہ پالیسی میں شرکت سے خود کو مختلف خطرات سے بچانے کا عید کرتا ہے اور ایک معقول رقم میاد کے مکمل ہونے پر یا موت واقع ہونے پر انشورنس کمپنی دینے کی پابند ہوتی ہے ایک چوریل ویلیوشن ایک ایک چوری کے ذریعے کیا جانے والا تجزیہ جو پنچن پلان کے اساسوں اور واجبات کا موازنہ کرتا ہے ایک متعین بینیفیٹس پنچن پلان کی طویل مدتی پائیداری کا اندازہ لگانے کے لیے ایک چوریل ویلیوشن ضروری ہے اور پلان کے سپنسر کے لیے فیصلہ سازی کے آلے کے طور پر کام کر سکتے ہیں ایک ایسا شخص جو اندازہ لگاتا ہے کہ حادثات جیسے کہ آگ سالات یا ملاک کا نقصان ہونے کا کتنا امکان ہے اور بیما کمپنیو کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں اپنے سارے فین سے کتنا چارج لینا چاہیے ایک چوریل ویلیوشن ایک ایسا عمل ہے جو پینشن یا انشورنس پلان کی مالی حالت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک چوریل طریقوں اور حصولوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے ایک چوریل ویلیوشن میں ان منصوبوں سے رابستہ مقلب مالیاتی پہلو خطرات اور مستقبل کی ذمہ داریوں کا تجزیہ شامل ہے یہ عمل عام طور پر ریٹائرمنٹ پینشن کے منصوبوں ملازمین کے فائدے کے منصوبوں اور بیمہ کے منصوبوں پر لاغو ہوتا ہے ایک چوریل ویلیوشن سے رابستہ قلیدی اناثر انگریڈینٹس کچھ یہ ہے ایک چوریل ویلیوشن کا بنیادی مقصد پینشن یا انشورنس پران کی مالی صحت اور پائداری کا تاجون کرنا ہے اس سے اس بات کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے کہ احساس اور شراکت منصوبے کی مستقبل کی ذمہ دانیوں کو پورا کرنے کے لئے کافی ہیں نمبر دو ایک چوریل ویلیوشن پلان کے مستقبل کے مالی صحت اور ذمہ دانیوں کو تقویل لگاتی ہے بشمول پینشن کی ادائیگی بندوں اور موجودہ احساسوں یعنی سرمایہ کاری اور شراکت کی وصولی اور اس کے واجبات مستقبل کی ادائیگی کی ذمہ داریوں دونوں پر غور کرتی ہے ایک چوریل ان احساسوں اور واجبات کی پیمائش کرنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں مناسب ریعتی شراکت استعمال کرتے ہوئے مستقبل کے نقد بھاؤ اور واجبات کو ان موجودہ قیمت پر ریعت دی جاتی اور موجودہ رقم اور احساسوں کی عامد دن کی وقت قیمت کا حساب کرتا ہے اور اس حققت کا حقاص کرتا ہے کہ مستقبل میں رقم آج کی رقم کی طرح قیمت نہیں ہے حقیقی قیمتیں مختلف مفروضوں پر انحصار کرتی ہیں جیسے متوقع عمر ریٹائرمنٹ کی عمر دیگر عامل جو مستقبل کے فوائد کی ادایگیوں کے وقت اور رقم کو شمار کرتے ہیں مستقبل میں سرمایہ کاری کے منافع کے بارے میں مفروض ایکچوریل ویلیوشن میں اہم کردار ادا کرتے تشخیص یا اسیسمنٹ ایسے منصوبے کے اسپانسر اور ریگولیٹرز کو اس بات کا جائزہ لینے میں مدد ملتی ہے کہ آیا منصوبہ کو اس کی مستقبل کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب طور پر فنس فرام کیے گئے ہیں یہ منصوبہ کی مالی صحت کے بارے میں بصیرت فرام کرتا ہے شراکت یا فوائد میں ایجسمنٹ کی ضرورت ہے ایکچوری ایسی معلومات فرام کرتے ہیں جو مالیاتی ریپورٹرز کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ ریگولیٹری حکام کو جمع کرائی جا سکتی ہے بیما کے منصوبوں کے لیے ایکچوری میں سالونسی ٹیسٹنگ کرز کی عدیگی شامل ہوتی ہے تاکہ اس بات کو یقین بنایا جا سکے کہ بیما کنندہ کے پاس کافی اساسے ہیں جو منفی حالات میں بھی اپنی جمہداریوں کو پورا کر سکتے ہیں اس میں آٹھوہ ایکچوری ریلیویشن پلان سے وابستہ خطرات کی نشان نہیں اور ان کا انتظام کرنے میں مدد کرتا ہے منصوبہ کے سپنسر کو مالی غیر یقینی صورتحال کو کام کرنے کے لئے باقابر فیصل کرنے میں مدد کرتا ہے ایکسوری ریلیویشن عام طور پر وقت ملقید کی جاتی ہے جیسا کہ سالانہ یا دو سالہ منصوبہ کی مالی حیثیت کا تازہ ترین جائزہ پرام کرنے کے لئے تشخیص کے نتائج پران کے سپنسر یا انشورنس کمپنی کے لئے فیصل اور رسک منیجمنٹ کی حکمت عملیوں سے آگاہ کر سکتے ہیں تو یہ بنیادی ایک خواقہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اور اب ہم آتے ہیں جو آپ مرکزی دلچسپی کا پہلو ہوگا وہ یہ ہے کہ ایو بی آئی کی پنشن میں اضافے کی کیا طبق یا امید ایسے حالات میں جب ایو بی آئی جو ہے اس کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ جناب ایو بی آئی خسارے میں خطرات میں گھرا ہوا ہے تو وہ تو کسی طور پر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایو بی آئی جو ہے گوز کی پنشن میں اضافہ کیا جا سکے البتہ اگر ایو بی آئی کے مالیاتی حیثیت کو مدد رکھا جائے تو جیسا کہ ملشتہ کچھ دنوں سے ایو بی آئی کی احساسوں کی تفصیل مختلف پنشن رہنما سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں اور حقائق سامنے آ رہے ہیں اگر ان کو مدد رکھ رہے تو ایو بی آئی کی پنشن میں چھتیس ہزار سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے سوال یہ ہے کہ یہ اضافہ کرے گا کون اور کروائے گا کون یعنی ایک بات ہوتا ہے کہ ایو بی آئی کی پنشن میں اضافہ تو ہو سکتا ہے اور اس میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے چھتیس ہزار سے زائر بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دگرہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ایو بی آئی کے پنشنرز حکام کوشش کریں اور اس حوالے سے میٹنگز کریں اس حوالے سے حکام سے ملاقات کریں اور اس حوالے سے اپنی یاداشتیں پیش کریں اور اس حوالے سے اس کو ایک تحریک کے طور پر لیں تو کوئی بحید نہیں کہ ایو بی آئی کی پنشن میں خاطرخوا اضافہ ہو سکتا گروپ ہے وہ تین سطح پہ لڑائی کا آغاز کریں ایک پارلیمانی سطح پہ ایک عدالتی سطح پہ اور ایک ایو بی آئی کی سطح پہ اور چوتھی آپ بنا لیں سوشل میڈیا کی سطح پہ تو اگر یہ چاروں سٹیٹیج جو چیزیں شامل کر لی جائیں تو کوئی ایو بی کی پنشن بڑھانے میں اضافے کو بڑھانے کو نہیں رہو سکتا ہے